ہیلو لبرا، ویلکم تیو گروما ہنڈی تارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ کیا وہ کبھی موان کر پائیں گے سو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ پیرسن واقعی میں آپ کو بھول گیا ہے یا بھول جائے گا کیا آپ کا ریلیشنشپ اتنا ویک تھا یا پھر واقعی میں ان کو آپ سے پیار تھا یا نہیں سو اگر آپ کی سوال یہ ہے تو اس ریڈنگ میں آپ کو بہت سارا جواب مل سکتے ہیں تو چھلی دیکھتے ہیں کیا مسجس ہے آپ کے لئے مسجس for لبرا 8 of boons 8 of visions 7 of visions 10 of spells 7 of visions 7 of visions 7 of visions کے ساتھ یہ پیرسن یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے کہ یہ واقعی میں آپ دونوں کے بھی ایک سپریشن آیا ہے کیا واقعی بریک اپ ہوا ہے کیا واقعی آپ دونوں ساتھ نہیں آ سکتے کیا واقعی آپ دونوں کو move on ہی کرنا پڑے گا یہ پیرسن اس پریفیکشن کو دیکھ رہا ہے جو آپ کے اندر ہے اور جو اس ریلیشنشپ میں تھا یہ پیرسن یہ محسوس کر رہا ہے جیسے کی کوئی چیز انہیں accept کرنی پڑ رہی ہے وہ کرنا نہیں چاہتے یہ پیرسن یہ فیل کر رہا ہے جیسے کی حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور even if سب کچھ پرفیکٹ لگ بھی رہا ہے تو بھی سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہے بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی ڈیپٹ میں ہیڈن ہے اور یہ جو بھی چیز ہے یہ اس پیرسن کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے یہ پیرسن لگتا نہیں کہ اس دریم کو اس پرفیکشن کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے آپ جس سے بھی ڈیل کر رہے ہیں وہ پیرسن ابھی بھی انہی مومنٹس میں اٹکا ہوا ہے جو آپ دونوں کے بیچ تھی اس پیرسن کو لگتا ہے کہ ان مومنٹس میں ہی رہنا ٹھیک ہے بکیز اس مومنٹ کے علاوہ وہ اور کہہ رہ بھی نہیں سکتے یہ فیلنگز وہ سیکریفائس نہیں کر سکتے یہ چیز انہیں اچھی طریقے سے محسوس ہو چکی ہے انہیں پتا ہے کہ اگر وہ ان فیلنگز سے لڑنے کی کوشش کریں گے تو شاید ان کے پاس خوش رہنے کی کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی ان کے پاس پھر سے اپنے لائف کو ایک نئے سیرے سے شروع کرنے کی حیمت نہیں ہے اس وقت لگ رہا ہے کہ پیرسن کانٹینیوسلی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کیسے اس سے باہر آئیں گے بکیز سیکر آف ویژنز کے ساتھ دیکھیں تو یہ پیرسن ابھی بھی پرانی یادوں میں کھویا ہوا ہے ابھی بھی پرانی چیزوں کو لے کے بہت سیریس ہے اند ان فیکٹ ویژ کر رہا ہے کہ آپ کب واپس ان کی طرف دیکھیں گے یا اس پیرسن کو ابھی بھی یہی امید ہے کہ کش آپ دونوں پھر سے ساتھ ہو پھر سے آپ ان کی طرف چلے آئیں یہ وہ پیرسن ہے جس نے آپ کو دیکھا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ کو دیکھے بھی نہ وہ نہیں دا سکتے یہ وہ پیرسن ہے جو میبھی آپ کا سٹاک کر رہا ہے یا آپ دونوں کی پرانی پیکچرز یا پرانے ٹیکسٹ میسیجز یا کچھ بھی ایسا جو ان کے پاس ہے آپ کی میموری کے روپ میں یہ پیرسن ان چیزوں کو بار بار دیکھ رہا ہے بکیز انہیں لگتا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے آپ سے کھنیکٹڈ رہنے کا اور سو آپ دیکھیں گے کہ یہ پیرسن نہ صرف یہ سوچے گا بلکہ ایفر بھی کرے گا اپنی طرف سے آپ کے کلوز آنے کے لیے یہ پیرسن پوری کوشش کرے گا کہ آپ ان کی من کی بات سنیں اور یہ پیرسن پھر سے آپ کا دھیان کھیچنے کی کوشش کرے گا اور سو تین اف سپیلز ہے تو تین اف سپیلز کے ساتھ یہ پیرسن ابھی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ان کے دماغ میں کوئی پکچر پرفیکٹ ہو اگر ان کو ایک موقع ملے کہ وہ اپنی لائف کو اپنے اکھارڈنگ چیوز کر پائیں یا ڈیزائن کر پائیں تو وہ پرفیکٹ تب ہی ہوگی جب اس میں آپ ہوں گے یہ تین اف سپیلز کے ساتھ ابھی جب شادی کے بارے میں سوچتے ہیں فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے دماغ میں اور کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا یہ پیرسن آپ کے ہی بارے میں سوچتا رہتا ہے اور یہ پیرسن جانتا ہے کہ آپ کی جگہ کیا ہے ایس آف ویژن سے یہاں پہ تو ایس آف ویژن کے ساتھ یہ پیرسن جانتا ہے کہ آپ کا ورث کیا ہے یہ پیرسن آپ کو اس بیوریفل سوین کی طرح دیکھ رہا ہے اور یہ پیرسن اوویسلی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ سے وہ سب کچھ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے جو وہ کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ یہ پیرسن بہت آویر ہے یہ پیرسن آویر ہے کہ اگر اس ریلیشنیسپ میں کسی کو فرس ٹپ لینا ہے تو انہیں ہی لینا پڑے گا اور اوویسلی آپ جتنا آٹیمٹ کر سکتے تھے آپ کر چکے ہیں آپ اپنی طرف سے ہر کوشش کر چکے ہیں تو یہ پیرسن یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اب آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ آپ آگے بڑھ کے چیزوں کو سالف کریں گے یا ٹھیک کریں گے وہ صحیح نہیں ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے دوسری طرف ہے ایٹ آف بونز تو ایٹ آف بونز کے ساتھ یہ پیرسن ایماجن کر رہا ہے کہ اگر آپ دونوں ساتھ نہ ہوئے تو لائف کیسی ہوگی اور وہ ایماجنیشن ہی اس پیرسن کو کافی درا دیتی ہے وہ ایماجنیشن ہی اس پیرسن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا وہ ایسا ہونے دے سکتے ہیں کیا وہ ایسی چوائسز کر کے جو کی مجبوری میں کی گئی ہے لائک کسی اور کو چیوز کرنا یا پھر فیوچر میں کسی اور سے شادی کرنا یہ سب کر کے وہ کیا کبھی مووان کر پائیں گے یہ پیرسن جانتا ہے کہ آپ کے اور ان کے بیچ کا کنیکشن کیا ہے یہ پیرسن اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر وہ خود کو پوش بھی کرے کسی چیز کے لئے زبردستی کسی چیز کو ایکسپٹ بھی کرنے کی کوشش کریں تو بھی ان کی فیلنگز تو وہی رہنے والی ہے یہ جو حصہ ہے آپ کا ان میں وہ کبھی ان سے الگ نہیں ہونے والا تو یہ ایک بہت ایک complicated situation نظر آ رہی ہے حالانکہ یہ ایک journal reading ہے اور یہ سب سے resonate نہیں ہوگی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading یا early reading دیکھنا چاہیں 2024 کے first quarter کی تو اس کا بھی link آپ کو description box مل جائے گا میشہ کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا messages ہیں آپ کے لئے Libra 8 of visions 9 of visions starlight 7 of boons and child of spells okay so 9 of visions کے کارڈ کے ساتھ یہ پیرسن آپ سے دور ہو سکتا ہے but ابھی بھی یہ پیرسن manifest کر رہا ہے union ابھی بھی یہ پیرسن چاہتا ہے کہ آپ دونوں close آئیں ابھی بھی یہ پیرسن سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کو ایک reality بنا سکتے ہیں اس connection کو also starlight کا کارے یہاں پہ تو یہ پیرسن ویٹ کر رہا ہے right time کا شاید because یہ give up کرنے کو تیار نہیں ہے okay حالانکہ انہیں نہیں پتا ہے ابھی بھی کہ یہ exactly کرنا کیا چاہتے ہیں کیا یہ واقعی میں reconciliation چاہتے ہیں یا پھر اس truth کو accept انہیں کرنا ہی پڑے گا because کوئی possibility ہی نہیں ہے so یہ پیرسن ابھی بھی sure تو نہیں ہے but انہیں ایک بات کا اندازہ تو اچھے سے ہو گیا ہے کہ یہ جو night ہے یہ over نہیں ہونے والی okay آپ کے بینا sun نہیں آسکتا ان کے life میں آپ کے بینا happiness وہ feel نہیں کر سکتے سب کچھ بس adjustment ہی ہوگا سب کچھ خود کو دھوکہ دینے جیسا ہی ہے کہ ہاں سب کچھ okay ہے اور انہیں آپ کو approach کرنے کی ضرورت نہیں تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں also seven of boons کا card ہے تو seven of boons کے ساتھ یہ person actually feel کر رہا ہے جیسے کہ سب کچھ اس وقت ایک possibility ہے okay like سب کچھ closed ہے اور ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو discover کیا جانا ہے اس person کو لگتا ہے کہ child of spells کے ساتھ definitely وہ کچھ تو change کر سکتے ہوں گے aid of visions کے ساتھ انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنے اس dream کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس dream کے پیچھے جانا ان کے لئے ضروری ہے because انہیں لگتا ہے کہ یہی dream انہیں motivation دیتا ہے یہی dream انہیں خوشی دیتا ہے اور اسے وہ چھوڑ نہیں سکتے یہ بات یہ person محسوس کر رہا ہے so یہ person move on کر نا یعنی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور relationship میں آ چکے ہیں یا کھیں اور شادی کر رہے ہیں یا کچھ اور ایسا ہے تو آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ person move on کر رہا ہے but the truth is و compromise ہے وہ sacrifice ہے اور move on کر نا true sense میں آپ کو بھول جانا یا کسی اور کو آپ کی جگہ دے دینا یا کسی اور کو چیوز کرنا آپ کے اوپر وہ یہ نہیں کر پائیں گے چھلی دیکھتے آپ کے لئے اور ایک ل میسیج کیا رہا فرن تو فرن کا کر کیا رہا ہے کھیں اس وقت ضروری ہے خود کو ثوری دینا بکیز ابھی کچھ چینجز آ رہے ہے اور ان چینجز کو ہینڈل کرنا آپ دونوں کے لئے آسان نہیں ہوگا بٹ پھر بھی اگر آپ پیشن رکھیں گے تو آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا اور آپ اس کا اثر ضرور دیکھیں گے اوکی سو کچھ وقت ویٹ کیجئے چیز ابھی پوری طریقے سے انفورڈ نہیں ہوئی ہیں تو یہ ریڈنگ اس بارے میں کی خیال وقت بھی موووان کر پائیں گے I hope آپ کو اچھی لگی ہوگی thanks for watching till next